بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے سی ویبرز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزید دار سے جو ہے مینی پاکٹ شوارمہ کی ریس بھی لے کر آئی ہوں جو بچوں کو تو بہت زیادہ پساندہ آنے والی ہے تو آپ اگر افتار پارٹی کریں تو اس میں بھی یہ مینی شوارمہ بنا سکتے ہیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کی یہ بہت ہی مزید دار بنتے ہیں تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں ہمیں جو ہے ایسٹ ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے ایسٹ ڈالا تھا نیم گرم پانی میں اور ایک ٹیبل سپون اس کے ساتھ چینی ڈال کر پانچ منٹ تک کے لئے رکھ دیا تھا پانچ منٹ بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ رائز ہو گیا ہے بالکل ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تو اب ہم آتے ہیں اس کی ڈو کی طرف تو یہاں پر ڈو کے لئے میں نے چار کپ جو ہے میں ڈالے لیا تھا اچھے طریقے سے چھان کر اور اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا تھا نمک کا اور ساتھ میں دو ٹیبل سپون بھر کے میلٹڈ گی کے ڈالے تھے ڈال کر اس کو پہلے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مکس کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے ایسٹ والا پانی رکھا ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے گھون دیں گے ایسٹ والا پانی جو ہے وہ آپ کو زیادہ گرم نہیں کرنا بس لیم گرم پانی میں ہی آپ نے ایسٹ ڈالنا ہے نہیں تو آپ کا پھر ایسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا تو یہاں پر اس کو جو آٹا ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے گھون دینا ہے اور اس کی سوفٹ سی ڈو جو ہے وہ ہم نے بنا دینی ہے یہ دیکھیں جیسے نورملی آٹا گھونتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اسے گھوننا ہے اس طریقے سے اس کو ہم نے کٹھا کر دینا ہے اس کی بالسی بنا کر اور اس کے اوپر آئل لگا دینا ہے اور سائڈوں پہ بھی آئل لگا کر اس کو ہم نے کور کر دینا ہے کور کر کے آپ کسی آون میں یا کسی ایسی جگہ پر دیں یہاں پر ہیٹ ملے اس کو تو بہت جلدی یہ رائز ہو جائے گا نورملی تو یہ ایک گھنٹے میں ہو جائے گا آج کے موسم چینج ہو گیا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنے منٹ میں یہ رائز ہوتا ہے تو پھر آپ باتیں ہیں جڈ پٹ سی ہم نے ہوت سوس بنا لینی ہے تو ہوت سوس کے لیے میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے ہاف کپ جو ہے میں نے لیا ہے اس میں مائنیس کا اور دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈالے ہیں اس میں کیچپ کے اور ساتھ میں ہم نے ڈال دینا ہے اس میں سرکہ دو ٹیبل سپون اور یہ چلی سوس ہے میرے پاس تو یہ ڈال کر ساتھ میں نمک اور لال مرس کا پاوڈر ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں لال مرس کا پاوڈر ان سارے چیزوں کو ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تو اگر آپ کے پاس بزار کی بنی ہوئی ہوت سوس ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ گھر میں بھی آسانی بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بنائیں گے بہت زبرداشتی سوس ریڈی ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اب آتے ہیں فیلنگ کی طرف تو جو ہم نے ابھی فیلنگ ریڈی کرنی ہے تو سب سے پہلے میں نے پین میں ڈال دیا ہے تین ٹیبل سپون گی کے اور اس میں ڈال دی ہے ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ پیسٹ ڈال کر اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے یہاں پر میں نے چکن لی تھی ایک پاو بونلیس چکن لی ہے اور اس کو اس طرح سٹرپس کی طرح ہم نے کٹ لیا ہے کیونکہ ہم منی شوارمہ بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے ہر چیز جو ہے ساری ویجیٹیبل اور ہر چیز کو ہم نے چھوٹا چھوٹا ہی کٹنا ہے ایک سائز کے ہم نے سب چیزوں کی کٹنگ کرنی ہے ویجیٹیبل کیوئی اور ساتھ میں چکن کیوئی یہاں پر اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے اس کا کلر جو ہے وائٹ ہو جائے چینج ہو جائے گا تو تب تک اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ادرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ ہی تاکہ اس کی جو سمیل وغیرہ ہے وہ بھی بلکل ہتم ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بلکل اب تیار ہو گیا ہے روست ہو گیا ہے تو اب اس میں میں نے میلٹڈ دیئی یہ دو ٹیبل سپون وہ ڈال دیئے ہیں وہ ڈال کر اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے تاکہ اس میں اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اور ساتھ میں اس میں ابھی سے ہی ہے اس میں ڈال دیں گے سپائسز جو ہم نے ڈال لیں ہیں تو ہاف ٹیبل سپون یہاں پر میں نے نمک استعمال کیا ہے اور ساتھ میں ڈال دیئے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون آپ کم یہ زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں کالی مرچ کا پاورڈر بس اور زیادہ ہم نے مسالے کوئی بھی اس میں نہیں ایٹ کرنے تو بہت ہی مزیدار یہ ہے اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو اتنے ہی مسالے بھی ڈالیں گے تو بہت زبردست یہ بنے گا یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون جو ہیں اس میں لیمن کے ایٹ کر دی ہیں اور یہ سارے مسالے اب اس کے ساتھ ہم فرائی کریں گے بھنیں گے اچھے طریقے سے چکن کو چکن تو ہماری ویسے بھی آل ریڈی ڈن ہے یہ دیکھیں بلکل اب اس نے جو ایل ہے وہ چھوڑ دیا ہے تو یہ ریڈی ہے اب اس کو چولہ ہم بند کر دیں گے پیاز شملہ مرچ اور ٹیماتر کے بیچ ہم نے نکال دیا تھا اور ایک سائز کی ایک ہی طرح کی ہم نے سارے چیزوں کو کٹ دیا ہے یہ دیکھیں باریک باریک چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ کرنا ہے اس کو آپ نے سب چیزوں کو تو ٹیماتر جو ہے ٹیماتر کو بھی میں نے اس میں جو نرم والا حصہ وہ سارا نکال دیا تھا تو اب یہ دیکھ لیں کہ میں نے چولہ بند کیا ہوا ہے چولہ بند کر کے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے ساری ویجیٹیبل جو ہیں ان کو چکن کے ساتھ مکس کر دیں گے تاکہ مسالہ بغیرہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے لگ جائے تو یہاں پر یہ بلکل اب ریڈی ہیں تو اب آتے ہیں چیز کی طرح چیز اب اس میں ہم ڈالیں گے اگر آپ کے پاس چیڈر چیز ہے یا مزریلہ چیز جو بھی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں ڈال دیں میرے پاس دونوں پڑی ہوتھی تو میں نے تھوڑ تھوڑی دونوں ہی ڈال دی ہیں اگر نہیں ہے تو اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ساری چیز ڈال کر اس کو ہم کور کر کے رکھتے ہیں تاکہ چیز جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں ملٹ ہو جائے تو یہاں پر چھول اب آف ہے اس لیے دیکھ لیں اب پانچ منٹ بعد آپ کے یہ جو مکسر ہے سارا بالکل ریڈی ہے چیز دیکھیں ماشاءاللہ سے بالکل میٹ ہو گئی ہے اب اس کو ہم مکس کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے آپ اس کی لوگ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست لگ رہی ہے اب اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اس کی سٹفنگ کو تو بہت زبردست یہ سٹفنگ ریڈی ہے چلیں جی ہماری جو سٹفنگ ہے وہ بالکل تیار ہے تو اس کو میں نے باول میں نکال دیا ہے یہاں پر یہ جو ہماری سٹفنگ ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے ہوت سوس بھی ہم نے تیار کر کے رکھ دی ہے یہ ہم نے بوٹل میں ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ ہے تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جمج کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لے لی ایک کپ جو ہے میں نے لے ہی تھی بندگو بھی اور اس میں میں نے ہاں کپ جو ڈالا ہے مایونیز کا تو ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم اس کو بھی استعمال کریں گے اور سائیڈ پہ رکھ دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ دیکھیں یہ بھی اب بالکل ریڈی ہے تو اب آتے ہیں ہم ڈو کی طرف دیکھیں ماشاءاللہ سے 55 منٹ میں ہی ہے 45 منٹ میں ہی ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم اچھے طریقے سے پانچ مار کے اس میں سے ہوا جو ہے جو ساری ائر وغیرہ وہ نکال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست یہ ریڈی ہو گئی ہے ڈو ہماری اب ہم ڈو کو جو ہے ہاف کر لیں گے اور اس میں سے ہاف کو لے کر اس طریقے سے ہم نے اس کا گول سا پیڑا بنا دینا ہے اور اس کو ہم نے کتنا موٹا بیل نہ ہے یہ میں آپ کو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو یہ شوار میں کی جو ریسپی ہے بہت زبردست بننے والی ہے اور بہت زبردست بنی ہے میری فیملی میں تو سب کو بہت پسند آئی ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کے پاس کٹر وغیرہ ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر یہ گلاس اس کا استعمال کر رہی ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اتنا میں نے موٹا رکھا ہے تو جو اس میں سے ایکسٹرا پارٹ جو نکلے گا اس کو آپ دوبارہ سے پھر بیل کے اس طریقے سے آپ نے پھر دوبارہ سے اس کی شئے بنا دینے ہیں میرے کہ آپ کو پھر دوبارہ سے بنا کے دکھاتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس بوٹل کا کوئی بڑی بوٹل کا ڈھکن ہے آپ اس سے بھی آپ اس کی کٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی اس طرح کے گلاس تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں آپ گلاس سے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ سارے اب جو ایجن ہے اس میں سے ساری ہم نے یہ نکال دیں گے اس کو دوبارہ سے پھر ریوز کر لیں گے اب یہ سارے ہم نے ریڈی کر دینے اسی طریقے سے ریڈی کر دیئے ہیں اور میں نے پین رکھ دی ہے چولے پہ اور اس کے نیچے ہم نے آگ جلا دی ہے بلکل ہرگی آگے اور اس میں ہم اس طریقے سے ڈالیں گے آگ کو آپ نے تیز نہیں رکھنا بلکل لو فلیم پہ آپ نے ان کو اولیٹ پلٹ کرتے ہوئے ان کو پکانا ہے بہت جلدی یہ پک جائیں گے اور یہ بہت زبردست بنیں گے میری فیملی میں تو سب کو بہت پسند آئے ہیں آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کی فیملی میں سب کو پسند آئے ہیں کہ نہیں آئے اس طریقے سے یہ دیکھیں ایک طرف سے یہ ہو گئے اب اس کی سائیڈیں اسی طریقے سے ہم چینج کرتے جائیں گے اور ان کو پکاتے جائیں گے زیادہ ڈار کلر ہم نے ان کا نہیں دینا یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے سارے جو ہیں وہ تیار کر لینا ہے یہ سارے جو ہیں میں نے تیار کر دیئے ہیں اب ان کو ہم نے آگے استعمال تاب کرنا ہے جو ہم پر ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ٹھڈا ہونے کے بعد ہی آپ نے ان کو کٹ کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے چھوڑی سے اس کو کٹ کر دیا ہے اور جو میں نے ہوت سوس بنائی تھی وہ اس میں پہلے ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے پریس کر دیں گے تاکہ دونوں سائیڈوں پر لگ جائے اچھے طریقے سے اور جو بند گو بھی بھی ہم نے بنایا تھا سیلڈ اس کو پہلے لگا دیں گے اور ساتھ میں پھر ہم نے دوسری سٹفنگ جو ہے وہ ڈال لیں یہاں پر یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست موں میں پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا آپ کیوں اتنا زبردست یہ بنائے اور یہ کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے یہاں پر یہ سارے ہم اسی طریقے سے ریڈی کریں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو مجھے اس ریسپی کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اگر ریسپی آپ کو اچھی لگے تو لائک اور اپنے فرنڈز میں شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولا کریں یہاں پر جو ہے ہمارے سارے بلکل ریڈی ہیں اسی کے ساتھ ہے اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک موسیقی موسیقی